مرکم ویوورز میں ہوں آیشہ خان اور آپ سب کو ہیلتھ فیڈ یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں عمومن بھڑا ہوا پیٹ مستقبل کے موٹا پے کا پیش خیمہ ہوتا ہے بھڑے ہوئے پیٹ کی شکایت وہی لوگ کرتے ہیں جن کا پاکر جسم تو سمارٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ پیٹھنے کی وجہ سے اور جسمانی تحریکی کمی یا دیگر وجوہاں کی وجہ سے ان کا پیٹ ضرور بھڑنے لگتا ہے لیکن جب ایک دفعہ پیٹ نکل جائے تو اسے اندر کرنا ہتیلی پر سرسو جمانے کے بڑا بڑ ہے مگر یہ ناممکن بلکل بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے جادوی اول بنانے کی ریمڈی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا ہیلتھ فیڈ کو اور ساتھ میں لگے بیل آکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو میڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملتا رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پاول دینا ہے جس کے اندر آپ چیزیں ڈال کر پکا سکیں جو چولے پر استعمال ہو سکے سب سے پہلے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل آپ نے خالص لینا ہے اور یہ آپ نے دو چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے لیکن یاد رہے کہ سرسو کا جو آئل ہے وہ خالص ہونا چاہیے اس کے پاتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دو چکرے دار چینیں گے یہاں پر جو میرے پاس ہے بہت ہی چھوٹے چکرے ہیں اسی لیے یہ میں دو چکرے استعمال کر رہی ہوں یہ ایک اور یہ دوسرا چکے اور سب سے آخر میں آپ اس میں ایڈ کریں گے اجوائن اجوائن کا آپ نے کتنی کونٹیٹی ڈالنی ہے ون ڈی سپون اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چولھے پر رکھ کے اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے پانچ منٹ تک پکانا ہے جب تک اس کی اجوائن کی اور دار چینیں کی تمام جو خصوصیات ہیں وہ اس اوئل میں نہ آجیں تب تک چکے جسٹ فائف منٹ سم نے اس کو پکانا ہے سو ویورز میں نے اس اوئل کو پکا لیا ہے ایک بات کا آپ خیال رکھے گا جب آپ اس کو چولھے پر رکھیں گے تو آپ کے چولھے کی جو آنچ ہے وہ بلکل میڈیم سے لو ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل لو ہونی چاہیے بلکل بھی آپ نے اس کو ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ اوئل جو ہے وہ جل جائے گا اور جیسے ہی آپ یہ ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں سے ببل نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے ببل نکلیں گے دار چینی اور اجوائن میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوئل کو آپ نے چھان لینا ہے تو یہ ہمارا زبردست سا جادوی اوئل جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے چیک کرنے کے لیے تھوڑی کونٹیٹی میں بنا لے بعد میں آپ زیادہ بنا کر رکھ سکتے ہیں اب یہ ہو چکا ہے تیار اس کو اچھی طرح سے آپ تھنڈا کر لیجئے گا اور اب میں بتاؤں گی کہ آپ اس اوئل کو کس طرح سے استعمال کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اپنے بیلی فیٹ کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا کوئی بھی ورک آٹ کرنے سے پہلے اپنے اس اوئل کا اپنے موٹے پیٹ پر مساج کرنا ہے اور مساج کس طرح سے کرنا ہے بلکل تھوڑا سا اپنے اوئل لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے پیٹ پر لگا کر اس طرح سے گلائے میں دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے آپ نے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے پیٹ کو ایسے ہی ٹھیک ہے آپ جو بھی ورک آٹ کرو گئی ہیں جو بھی آپ کرو گئے آپ کو اس اوئل کے استعمال سے بیلی پر پسینہ آنا شروع ہو گا اور یہ اوئل جو ہے آپ کے بیلی فیٹ کے لیے زبردست ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا لیکن پانچ منٹ تک مساج لازمی ہے اس اوئل کو آپ ریگولر تھرٹی دیز تک استعمال کیجئے اس کے ساتھ پیٹ کی ہلکی پھلکی جو ایکسرسائز ہے وہ لازمی کیجئے آپ کو ضبردست ریزرٹس ملیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی جادوی ویڈیو جسے میں نے آپ کو ضبردست سا بیلی جو فیٹ ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اوئل بنایا بتایا جو بہت ہی زیادہ ضبردست ہے اور آپ کو ہنڈر پرسن ریزرٹ دے گا تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا کومنٹس کرنا مد بھولئے گا ملتی ہوں میں آپ سے نیو ویڈیو میں خدا حافظ